اور صحابہ کا جو طریقہ تھا قرآن کو سمجھنے کا وہ کہتے ہیں کہ ہم پانچ آیتیں قرآن مجید کی ایک بار میں پڑھتے تھے پھر ہم اگلی پانچ آیتوں پر جب تک نہیں جاتے تھے جب تک کہ ہم ان کو سمجھنا لیں ان کے احکام کو ان کے رولز کو اور پھر اپنی زندگی میں ان کو عمل نہ کر لیں تب تک ہم آگے کی پانچ آیت کی طرف نہیں جاتے تھے یہ صحابہ کا عمل تھا قرآن کو سمجھنے کا اور جو بھی دیزینٹ گروپس ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنیون کو اپنا اوپر رکھتے ہیں اور یہ ساری میتھڈالوجیز کو ماننے کو منع کر دیتے ہیں یعنی کہ یہ میتھڈ تفسیر کا فالو نہیں کرتے جیسا بس لوگا پڑھی عربی آگئی تھوڑی سی تو بس اس کو سمجھا اور پھر انٹرپرٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو صرف عربی جاننا ہی کافی نہیں ہے اس زمانے کی عربی کو سمجھنا ضروری ہے اس زمانے کی لوگا کو سمجھنا ضروری ہے اسی طرح ڈیوینٹس جو ہیں وہ سننا کو پوری طرح سے نگلیکٹ کر دیتے ہیں مثال کے طور پر میں کچھ ڈیوینٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ آخر میں کچھ لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اللہ نے کہ جاؤ فیرو کے پاس کیونکہ اس نے زیادتی کری ہے فیرو کے پاس جانے کے لئے نہیں بولا تھا بلکہ اپنے نفس اممارہ یعنی کہ تمہارے اندر کا جو نفس ہے اس نے ٹرانس ریسٹ کر لیا ہے اس نے زیادتی کری ہے اس کو صحیح رسٹ پر لے کے آؤ فیرو کے پاس جانے کے وہ فیرو اس کو فیرو کہا گیا ہے نفس اممارہ کو موسیٰ علیہ السلام کے اندر جو ہے دل آپ سوچیے تو یہ انہوں نے انٹرپریٹ کیا کوئی بھی انسان ہے ایک اور گروپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اپنا اسا پھیکو تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسا پھیکو اس کا مطلب یہ تھا کہ سارے مٹیریل چیزیں جو ہیں مٹیریلسک چیزیں جو ہیں مادلہ پرستی جو ہے اس کو سائیڈ میں رکھ دو یہ انٹرپریٹ کر گیا تو کیسے کیسے لوگ اسی طرح متزلائی جو تھے وہ اپنے دماغ کو اوپر رکھتے تھے قرآن سنت کو نیچے رکھتے تھے تو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ سے کہ اللہ میں چاندنا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے کیسے دوبارہ اٹھائے گا تو انہوں نے کیا کرے ایک برٹ کو لیا اور اس کو الگ الگ تکڑوں میں بانٹ دیا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو الگ الگ جگہ پر رکھ بھی دیا اس کو تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ تاکہ میرے قلب کو اپنان ہو جائے تو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے قلب کو ایک لئے نبی ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ ان کو نبی کے اندر ایسا ڈاؤٹ آ جائے کہ وہ کہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس لئے میں نے برٹ کو مار کے الگ الگ کوئی اس کا یہاں رکھ دیا کوئی اس کا وہاں رکھ دیا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو نبی کیسے سوچ سکتا ہے اس کا تو ایمان سب سے اوپر ہوتا ہے تو ان کے ذہن میں یہ بات نہیں بیٹھ رہی تھی تو انہوں نے کہا تاکہ میرا قلب اتمنان آ جائے تو انہوں نے کہا قلب جو ہے یہ تو ان کے دوست کا نام ہوگا اپنے دوست کو اس اتمنان دلانے کے لئے انہوں نے یہ بات کہی ابراہیم علیہ السلام نے یہ انٹرپیٹیشن ہے بقائدہ کہ قلب کون ہے ان کے فرینڈ کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام کو کئی فرینڈ تھے ان کو اتمنان دلانے کے لئے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایسے کہا اپنے دل کو اتمنان دلانے کے لئے نہیں کہا انہوں نے تو یہ بقائدہ اسی طرح ہمارے اندر ایک گروپ ہے جب سورہ رحمان میں آیا مرجل بہرین یل تقیان کہ اللہ تعالیٰ نے دو سیز یعنی دو سمندر اس میں کیا ہے ایک میٹھا پانی ایک کھارا پانی اور وہ دونوں ملتے ہیں لیکن مکس نہیں ہوتے یہ کہا مرجل بہرین یل تقیان تو انہوں نے کہا کہ یہ جو دو سیز ہیں یہ کون ہیں یہ علی اور فاطمہ ہیں ہمارے اندر کئی سیکٹ ہے ہمارے اندر کئی لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ دو سیز جو ہیں دو سمندر کی جو بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ دو پانیوں کی جو بات کر رہا ہے وہ علی اور فاطمہ کی بات کر رہا ہے اور آگے جب اللہ نے کہا یخرجو منہم اللو والمرجان تو یہ جو ہیں پرلس اور کورلز جو سمندر کے اندر پائے جاتے ہیں یہ حسن اور حسین ہے تو اپنے حساب سے انٹرپیٹیشن کرنا شروع کر دیا ہوا